اسلام علیکم ویلکم تو کچن روٹین وید حفظہ آج ہم بہت ہی مزیدار اور آسان کھیر کی ریسیپی تیار کریں گے اگر آپ ٹریڈیشنل کھیر کا ٹیسٹ سرچ کر رہے ہیں تو یہ ریسیپی آپ کے لئے ہے بہت ہی پرفیکٹ ٹیسٹ اور ٹیکچر کی کھیر بنانا شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پر تین کلو دودھ کی کھیر بنائی ہے اس لئے میں نے تین مٹھی باسمتی چاول لے کے ان کو تین سے چار گھنٹوں کے لئے بھکو دیا ہے اس میں دودھ اور چاولوں کا حساب آپ اس طرح سے ناپیں گے کہ ایک کلو دودھ میں آپ کو ایک مٹھی چاول لینے ہیں اب آپ اپنی مقدار کے حساب سے اس میں چاولوں کا ایڈیشن اس کے اکارڈنگ لی کریں یہ میرا تین کلو دودھ تقریباً بوائل ہو گیا ہے میڈیم فلیم پہ آپ کو کھیر کو پکانا ہے اب اس میں ایک ٹی سپون الائچی پاورڈر ایٹ کریں گے اور چمچہ مستقل چلاتے رہنا ہے تقریباً ہر پانچ منٹ پہ آپ کو چمچہ لازمی چلانا ہے سائیڈز میں جو بلائی اس طرح سے جمیں گی اس کو ہمیں اتارتے جانا ہے الائچی ڈالنے کے پانچ منٹ پکانے کے بعد ہم بھگوئے ہوئے چاولوں کو اس طرح سے باریک پیس کے ہم اس میں دودھ میں ڈال دیں گے یاد رہے چاولوں کا بلکل پیسٹ نہیں بنانا ہے اس کو تھوڑا سا دانے دار ہمیں چھوڑنا ہے چاول ہمارا اتنا اچھی طرح سے بھگویا ہوا ہے اور اتنا چھوٹا دانہ ہے کہ یہ آدھے گھنٹے میں مکمل طور پر اس میں گل جائے گا اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز پسند آئیں تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے تقریباً تیس سے چالیس منٹ اس کو پکنے کے بعد ہماری کھیر بلکل گاڑی ہو چکی ہے اگر آپ بہت لو فلیم پہ پکائیں گے تو آپ کو ایک گھنٹہ آرام سے لگ جائے گا یہ دیکھیں میں آپ کو اس کا ٹیکسچر دکھا رہی ہوں کس طرح سے ہمارے چاولوں کے چھوٹے چھوٹے دانے بلکل گل چکے ہیں ٹریڈیشنل کھیر کی یہی خاصیت ہے کہ اس میں چاولوں کے چھوٹے چھوٹے دانے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اس اسٹیج پہ میں نے اس میں ڈیر کپ چینی ملا دی ہے کھیر کو اور بھی زیادہ رچ فلیور دینے کے لیے میں اس میں چار پانچ ٹیبل سپون کنڈنسٹ ملک کے بھی ایڈ کروں گی یہ آپشنل ہے اگر آپ چاہیں فلیور کو انہینس کرنا تو آپ اس میں ایڈ کریں چینی کے پوری طرح گل جانے تک ہم اس کو پکائیں گے اور لاسٹ میں میں نے اس میں ایک چھوٹا ٹکڑا کھویا بھی ایڈ کیا ہے یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ بہترین دعوت میں ایسی کوئی چیز بناتے ہیں تو آپ یہ چیزیں ضرور ایڈ کر کے بنائیے گا اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی بہترین آتا ہے بس اب ہماری کھیر تقریباً تیار ہو گئی ہے اب ہم صرف دو منٹ اس کو چمچہ چلا کے چولہ بند کر دیں گے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں کہ نہ ہی یہ بہت زیادہ پتلی ہے جم رہی ہے اس وقت اس کو اپنی پسند کی چیزوں سے آپ گارنش کر سکتے ہیں میں بادام اور پستوں سے گارنش کر رہی ہوں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سے بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کی کیسی بنی مزید مزیدار اور آسان ریسپیز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگلی ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ